اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِنِ النَّهُ خَيْرُ نَصِرٍ بَمُوِي مَسْلَاتُ وَسَلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلِهِ تَيِّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَاسُومِينَ اما بعد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ دِيْنَا اِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ پروگرام اقاعدہ امامیہ کے ساتھ محمد اسکر جزدانی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے یہ پروگرام جو اقاعدہ امامیہ کے عنوان سے ہے در حقیقت اس میں مذہبِ اہلِ بیعت کے اعتبار سے عقیدہ کیا ہونا چاہیے یہ اس کا بنیادی حدف اور مقصد ہے یہ موضوع میرا پسندیدہ موضوع بھی ہے اور اس کی اس زمانے میں ضرورت بھی دوسرے زمانوں سے شاید کہیں زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے ویسے تو ہر زمانے میں ہی جہاں ہمیں اپنے نظریات کے ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے وہاں عامال ان کو بھی بجا لانا ہے یعنی اصولِ دین جو ہیں ان پہ بھی عمل ان کو بھی صحیح مستاقم اور پختہ رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ عامال جو ہیں ان کو بھی بجا لانا ہے یعنی فرغاتِ دین پہ بھی ہمیں عمل کرنا ہے لیکن اصولِ دین کی بحث اس لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اصول بنیادی طور پہ کسی درخت کی جڑوں کو کہا جاتا ہے اور فرو اس کی شاخوں کو کہا جاتا ہے اور اگر کسی درخت کی شاخیں کمزور ہوں تو شاخوں پہ پانی جو ہے وہ نہیں چھڑکنا چاہیے بلکہ اس کی جڑوں کو پانی دینا چاہیے یعنی جڑے اگر مضبوط ہوں تو ان جڑوں پہ شاخیں مضبوط ہوتی ہیں جڑوں کا مضبوط ہونا انتہائی ضروری ہے یعنی اصولِ دین کا مستقم اور پختہ ہونا ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اگر اصولِ دین پہ پختہ یقین اور اصولِ دین جو ہیں وہ واقعا جڑے اس کی مضبوط ہوں تو اس پر فرواتِ دین کی شاخیں یعنی وہ جن کو شاخیں کہا جاتا ہے یعنی فروات کہا جاتا ہے وہ اگھی آتے ہیں اگر کہیں کمزور ہوں شاخیں تو اصول کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اصولِ دین کی جب ہم بحث کرتے ہیں تو عموماً مذہبِ شیعہ کے اعتبار سے اصولِ دین جو ہیں وہ پانچ کہے جاتے ہیں جو ہمارے بچے بچے کو یاد ہے توحید عدل نبوت امامت اور قیامت ان میں سب سے پہلے درجہ توحید کا آتا ہے اور میں اس بارے میں یقیناً اس بات کو محسوس کر رہا ہوں اور میرے علاوہ بھی ہر وہ کے جس کو اپنی قوم کے سود و زیاں کا احساس ہے وہ بھی اس بات کی طرف متوجہ ہے مذہبِ اہلِ بیعت میں جو ہماری خصوصیت تھی یا جسے یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہمارا طرح امتیاز ہے کہ جس طرح کی توحید پیغمبر کی اہلِ بیعت نے بیان فرمائی ہے ایسی توحید کوئی اور نکتہ نظر کوئی اور شخصیت کوئی اور بڑی سی بڑی اہمیت والی شخصیت بھی توحید کو اس طرح سے بیان نہیں کر پائی جس طرح سے توحید کو پیغمبر اور پیغمبر کی آل نے بیان فرمایا ہے یا یوں کہوں کہ پیغمبرِ گرامی کے اس اصلی دین کی ترجمانی جس طرح توحید کے حوالے سے اہلِ بیعتِ رسول نے کی ہے ایسی ترجمانی کوئی اور نہیں کر پائی اور توحید کے حوالے سے مولا متقیان سرکارِ حضرتِ مولاِ قائنات امیر المومنین علیہ السلام کی کتاب نحج البلاغہ اس کا اگر متعلق یا جائے تو توحید کے حوالے سے انسان اتنی گہرائی اور دقت میں چلا جاتا ہے کہ کوئی دوسرا اس طرف متوجہ ہی نہیں ہو پایا یا کر نہیں پایا باقی معصومین علیہ السلام کی بھی صورتحال ایسے ہی ہے کہ انہوں نے توحید کو بڑے بہتر انداز سے اور بہت اچھے انداز سے بیان کیا ہے سہل انداز سے بیان کیا ہے اور جہاں کوئی مشکل سے مشکل سوال آتا ہے اس کو بھی بہترین پیرائے میں پیغمبر کی آل نے بیان فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ توحید ہمارا طرف امتیاز تھا لیکن باوجود اس کے کہ توحید ہمارا طرف امتیاز تھا دشمن نے جب اس بات کو محسوس کیا کہ مذہب اہل بیت میں پوری دنیا پہ حاوی ہونے پوری دنیا پہ چھا جانے پوری دنیا کے سامنے اپنی حقانیت ثابت کرنے کا موقع آیا ہے تو دشمن نے یعنی شیعت کے دشمن نے یعنی مسلمانوں کے دشمن نے یعنی اسلام کے دشمن نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ مذہب خاص طور پر انقلاب اسلامی کے بعد اس بات کی طرف زیادہ دشمن متوجہ ہوا کہ اگر یہ مذہب اگر یہ دین پوری کائنات کہ مسلمانوں کی طرف پہنچ گیا اور توحید انہوں نے سمجھ لی کہ آل محمد جو ہیں وہ توحید کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں تو یقین اسی بات ہے کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے لہٰذا سب سے بڑا حملہ ہمارے عقائد پہ اسی نظریہ اور عقیدہ توحید پہ ہوا ہے یقین ہے نہیں اس بات کی طرف ہماری قوم کے اہل حل و عقد جو ہیں وہ پوری طرح سے متوجہ ہیں اور جو سود و زیان کا احساس رکھتے ہیں وہ اس بات کی طرف متوجہ ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس عقیدے پہ کاری ضرب لگانے کے لیے دشمن نے بھی ہم میں سے ہی کہ جو اپنے آپ کو اہل بیعت کے مذہب کا کہلواتے ہیں انہی کو یا تو خریدہ ہے یا پھر وہ ناسمجی میں جہالت میں یا پھر وہ مالی مفادات کے پیش نظر یا پتہ نہیں کیا کیا وجوہات ہیں ان لوگوں نے ہم میں سے ہی کچھ لوگوں نے اس نظریہ توحید پہ ایسی ایسی مشغافیاں کرنے کی کوشش کی اور ایسا ایسا انداز اختیار کیا کہ مذہب اہل بیعت کا عقیدہ توحید دندنا جائے اور لوگ یہ محسوس کریں کہ یہ تو کوئی مواحد لوگ نہیں ہیں انہیں تو توحید کا پتہ ہی نہیں ہے ان کی توحید جو ہے وہ تو عجیب طرح کی توحید ہے اور اس کے لیے ایک مسلسل کاوش کی گئی ایک کوشش کی گئی اور اس کوشش کے نتیجے میں اب حالت یہ ہے کہ ہمارے ممبر پہ آنے والے بعض انپڑ بعض نہ سمجھ یا یوں کہیے کہ کسی کے علاقار مذہب اہل بیعت کے عقیدہ توحید کو دندلا رہے ہیں اور اس کو خراب کرنے کی ناکام سائی و کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مذہب اہل بیعت کے حوالے سے اس بات کا احساس رکھتے ہیں انہوں نے بھی اپنے طور پہ کوشش کی ہے اور کاوش کی ہے اور تمام تر مشکلات کے باوجود ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ان انپڑوں ان جاہلوں اور ان ذر خرید غلاموں کے مقابلے پہ کھل کے آگئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے اس بات کی کہ نظریہ توحید جو ہے اس کو دندلان نہ ہونے دیا جائے اور نظریہ توحید جو ہے وہ پوری کائنات میں بتایا جائے اب نظریہ توحید کا بیان کرنا اور اپنے اقائد کا بیان کرنا اپنوں کے لیے بھی ضروری ہے اور ملت اسلامیہ کے دوسرے جتنے فرقے ہیں ان کے سامنے بھی اپنا نظریہ رکھنا ضروری ہے تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ آل محمد نے جو نظریہ توحید بیان کیا ہے وہ کیا ہے اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم منیادی طور پہ توحید کے حوالے سے بحث کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں اگرچہ ہم نے کئی مرتبہ پہلے بھی نظریہ توحید کے حوالے سے اس ٹی وی پہ یعنی اہل بیت ٹی وی پہ ہم نے بیان کیا اور اس کی تفصیلات ہم بیان کرتے رہے مرحلہ جو ہے وہ توحید کا ہی ہے تو توحید کی بحث جو ہے اس کو بھی کئی مراحل میں ہم کریں گے ظاہر ہے کہ ہمارا حدف اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو نظریہ توحید کا پتہ چلے لیکن ہم کسی بھی طرف کو دیکھے بغیر ہم صرف اور صرف کوشش کریں گے کہ اپنے نظریہ کو بیان کریں کہ آل محمد نے نظریہ توحید کیا بیان کیا ہے اس میں ہمارے پیش نظر کوئی بھی دوسرا نہیں ہے البتہ یہ ہم ضرور سمجھیں گے اور اس بات کی طرف ہماری توجہ بھی ہے کہ ہمارے نظریہ توحید کو اپنے بھی سمجھیں اور بے گانے بھی سمجھیں یعنی وہ جو آل محمد کی محبت کے دعوے دار ہیں اور اپنے آپ کو شیعہ اشری کہتے ہیں اور یہ بھی میں ارز کروں کہ یہ عقیدہ نظریہ جس کو ہم یہاں پہ اہل بیت ٹی وی پہ ارز کرنے کی کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں وہ در حقیقت انہی شیعوں کا ہے جو اپنے آپ کو اشری کہتے ہیں یاری بارہ آئمہ علیہ صلی اللہ وآلہ کو ان شیعوں کے بارے میں بھی بحث نہیں کرنا ان میں کئی ایک مختلف نام ہیں جن کا یہاں پہ تذکرہ کر کے ہم اپنے پروگرام کو کسی اعتبار سے بھی متنازہ بنانے کی کوشش نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ ارز کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو نظریات یہاں پہ ارز کریں گے بیان کریں گے وہ 12 آئمہ کو ماننے والوں کا نظریہ ہے اگر کوئی اور نظریہ رکھتا ہے اپنے آپ کو شیعہ کہلواتا ہے تو وہ شیعہ اسنائے اشریعہ نہیں ہیں وہ 12 آئمہ کے علاوہ کوئی شیعت کی قسم ہوگی کہ جو نظریات جو ہیں وہ مسلمہ کے جو آئمہ اہل بیعت نے بیان کی ہیں ان سے ہٹ کے جو بیان کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے اور اسی حوالے سے آج ہم اس کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں اپنے پروگرام کی ابتدا میں سب سے پہلے توحید اور توحید کے حوالے سے بھی جب بحث کی جاتی ہے توحید سے مراد ایسے تو اللہ رب عزت کا احد ماننا واحد ماننا یقت ماننا تنہا ماننا ہے توحید کا بنیاد دی البتہ اس کو ہم آگے چل کے تفصیل سے بیان کریں گے لیکن توحید کی بحث جب شروع کی جاتی ہے تو سب سے پہلی بحث علماء عموماً اس کے علاوہ بھی ایک بات اس سے پہلے ہے کہ جو مشککین کی ہے اور مشاہین کی ہے ان کو اس وقت ہمارا بیان کرنا مقصود نہیں ہے وہ جو علماء کا ایک عام طرز ہے اسی کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کیا اس کائنات کہ یہ بحث بنیادی ملت اسلامیہ کے آپس کے اختلافات کی بحث نہیں بلکہ یہ بحث توحید کے حوالے سے ان لوگوں کے مقابلے پہ ہے جو ذات توحید کو مانتے ہی نہیں بلکہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی کائنات کا بنانے والا نہیں کوئی کائنات کا خالق نہیں کوئی کائنات کا مالک نہیں بلکہ تصادفا اچانت کائنات جو ہے وہ چل پڑی ہے اور پھر چلتے جا رہی ہے اور اسی طرح اسی طرح سے آگے چل رہی ہے کہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات یہ عالم جتنا بھی ہے یہ حادث ہے یعنی بنا ہوا ہے اس پہ بعد میں ہم بحث کریں گے آج ہمارا جو بیان کرنے کا حدف اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کی طرف اپنے سننے والے اور دیکھنے والوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ پہلی بحث یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں اب جب یہ بات ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ثابت کریں کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے جو دقیق بحث کرنے والے علماء ہیں وہ کہتے یہ بحث بھی درست نہیں ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت اوزہ الواضحات ہے اتنا واضح ہے کہ جتنی کوئی اور چیزیں واضح ہے ہی نہیں وہ روشن ہے تو پھر اس روشن کو روشن کرنا کیسا اس کی وضاحت کرنا کیسا اللہ رب العزت کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو وہ واضح ترین ذات ہے ہر چیز میں کائنات کے ہر ذرے ذرے میں وہ ذات توحید جو ہے وہ واضح ہے جس طرح چمگادر دن کے اجالے میں آنکھیں نہیں کھول سکتا اور اسے سورج نظر نہیں آتا رات کے اندیرے میں وہ دیکھتا ہے ہماری کیفیت یہی ہے ذات توحید کے حوالے سے کہ چونکہ وہ اوزہ الواضحات ہے لہذا ہم اس کے ثابت کرنے کی کوشش کریں یہ کوشش بھی بنیاد پر درست نہیں ہے وہ واضح ہے کائنات کی ہر چیز جو ہے اس کے ہونے پہ دلیل ہے اور اس کے ہونے پہ اللہ رب العزت قرآن حقی میں خود ارشاد فرماتا کہ ہم ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دیکھائیں گے اس کائنات میں بھی اور تمہارے نفسوں میں بھی حتی یتبی نلہ انہ حق تاکہ تمہارے لئے واضح ہو جائے کہ وہ ذات حق ہے اس ذات کے حق ہونے میں یہ پوری کائنات انفس یہ سب کے سب دلیل ہیں اور ان سے پتا چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بھی بنایا ہے اور ہمارے نفسوں کو بھی بنایا یہی وجہ ہے قرآن کہتا ہے کس کائنات کو دیکھو تب بھی اللہ کا پتا چلے گا اور اپنے آپ کو دیکھو تب بھی اللہ کا پتا چلے گا ماسو امیرشاد فرماتا ہے من عرف نفس فقد عرف رب جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا وجود کو ثابت کرنا اگرچہ وہ اوزہ الواضحات ہے پھر بھی چونکہ ہماری نظر کمزور ہے ہمارے ذہن چھوٹے ہیں وہ ذات توحید اتنی دقیق ہے وہ ذات توحید اتنی گہرائی رکھتی ہے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کوئی کتنا بھی پانی میں نیچے چلے اس کی سوچ فکر اس تک نہیں پہنچ سکتی کالر ہمارے ایک ساتھ ہیں جی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی جناب علی آمد صاحب اسلام علیکم جی بہت دیر بعد تشید لائے پاکسان میرے گیر رکھ جی 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 آمد صاحب آواز آرہ جی میں کہا آپ دیر بعد آئے ہیں کافی جی پاکس رہے ہیں جا جا کیسی ریچ بھی ہے الحمد اللہ دعا آپ کی شکر بہت عزی موضوع ہے اس موضوع سے پہلے ایک لائن پڑھنا چاہتا جی وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو جو کچھ بطوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں یہ لمدی ایک نظر میں لیکن میں ایک لائن پڑھ کے میں اس لیے کہ آج بطوں کی پوجہ زیادہ ہو رہی ہے اللہ ما شاء اللہ کوئی ملک میں کچھ اس سے مفوض رہے ہیں چھپنجا اسلام مالک ہیں تو یہ جب آپ پاکستان میں تھے ابھی دو تین مہین پہلے اتنا دور کے آگے لگائیں جلائیں تو ایک لڑکے کا انٹرویو میں نے سنا ہے کہ اس کو اٹکیش بندے نے اس رکشہ کہ وہ تھا جلسے جو آگے لگانے والے وہ جو لبائی رسول اللہ ہزار روپیہ دیا اسے کہ تو انہیں رکشہ پہ نہیں جانا یہ جلوس میں جانا ہے تو اس نے جنا چلے گیا دوسرے دن پھر پکڑ لیا تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ کو چھوڑ کر اس بندے کی عبادت شروع کر دی جس نے پیسے دے دی یہ تو تو توحید نہ رہی ہم جس ملک سے جس رسول جس نبی سو بلاؤ کرتے ہیں ہمارے لوگ اتنی جلدی یہ سستہ سوڑا کیوں کر لیتے ہیں میرا یہ سوال خدا بڑی نوازش بڑی مربانی آپ کی حامد صاحب آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا کوشش کریں گے کہ آخر اس کی طرف ہم واضح کرنا چاہ رہے ہیں اور جس بات کی طرف ہم متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خالق حقیقی اوزہ الواضحات ہے وہ اس طرح واضح ہے کہ اس کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں اس کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں لیکن ہم کمزور ہیں ہماری سوچیں چھوٹی الو بڑی بڑی نوازش بڑی مہربانی شکریہ اگر ہم اپنے آپ پہ غور کریں تب بھی اللہ کا پتہ چلتا ہے اگر ہم کائنات پہ غور کریں تب بھی اللہ کا پتہ چلتا ہے اف اللہ شکم کیا اللہ رب العزت اس اللہ کے بارے میں شاکہ ہے کہ فاطر سمابات جو زمین و آسمان کا بنانے والا جو اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے کیا کوئی شک ہے قرآن حکیم کی آیات اس حوالے سے بہت زیادہ ہم کوشش کریں کہ اقلی دلائل بھی آپ کی خدمت علیہ میں کسی حد تک قرص کرنے کی کوشش کریں لیکن ابتدا میں قرآن حکیم ہی کی ایک آیت کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں بہت حسیت مسلمان خلق حقیقی رشاد فرماتا ہے کہ اس زمین و آسمان کے خلق میں دن اور رات کے آنے جانے میں ان کشتیوں کے چلنے میں جو سمندر میں چلتی ہیں اور جسے لوگ نفع اٹھاتے ہیں اور وہ کے جو اللہ رب العزت آسمان سے نازل کرتا پانی اور اس پانی کے ذریعے سے پھر زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا پھر وہ اس زمین میں ہر قسم دعبے کو چلاتا ہے اس میں ہواوں کو چلاتا ہے اور پھر ان عادلوں میں بھی جو اللہ رب العزت نے مسخر کی ہیں زمین و آسمان کے درمیان اس میں آیات ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحبان اقل ہیں اس کا مطلب یہ کہ توہید کی طرف متوجہ وہی ہوگا جو صاحبان اقل میں سے ہوگا اگر اس میں اقل موجود ہے تو وہ اس کائنات کے ذرے ذرے پہ غور کرے گا تو یقینی طور پہ اسے پتا چلے گا کہ یہ کائنات خود بخود سے نہیں بنے اگر اپنے آپ پہ غور کرے اپنے جسم پہ غور کرے اپنی روح پہ غور کرے تب بھی اسے پتا چلے گا کہ یہ جتنی بھی کائنات ہے اور یہ جو اس کا اپنا آپ ہے یہ اس نے خود نہیں بنایا اس حوالے سے سرکار حضرت امام رضا علیہ صلی اللہ وآلہ ایک بہت اچھا فرمان جو بالکل انہی معنوں میں جو میں نے پہلے عرض کر لیے اسی کے حوالے سے مماسوم کا فرمان بھی موجود ہے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ مدلیل اللہ حدوث العالم یہ بات بھی حدوث عالم کی اگرچہ اس بحث کے حوالے سے بھی مجھے تھوڑی سی وضاحت کرنا یوں ہے کہ ایک مرتبہ یہ نکتہ نظر ہے کہ یہ پورے کا پورا عالم قدیم ہے اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ یہ حادث ہے قدیم کا مطلب یہ کہ یہ عالم ایسا ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہیں ابتدا میں یہی ہے اور حادث کا معنی یہ ہے کہ یہ پہلے نہیں تھا اور بعد میں بنا جب یہ پوچھا گیا معصوم سے کہ یہ عالم بعد میں پیدا ہوا ہے پہلے نہیں تھا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عالم حادث ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عالم حادث ہے یعنی بعد میں بنا ہے تو اس بات کی کیا دلیل ہے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ حادث اس لیے ہے کہ تُو نہیں تھا اور تُو بن گیا ہے تجھے اپنے بارے میں تو یقین ہے نا کہ تُو پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا ہے اچھا جو تُو بعد میں ہوا ہے پہلے نہیں تھا تو تُو یہ بھی جانتا ہے کہ تُو نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا اور جب تُو یہ بھی جانتا ہے کہ تُو نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا تو تُو یہ بھی جانتا ہے کہ تجھے تجھ جیسے نے بھی نہیں بنایا اس کا مطلب یہ کہ تُو حادث ہے تُو بعد میں پیدا ہوا ہے ابتدا سے تُو نہیں ہے اسی طرح ہر چیز کی حالت ہے جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں موجود ہیں وہ پہلے نہیں تھی بعد میں بنی ہے اور وہ ذات کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس پوری کائنات کو تمہیں پیدا کیا ہے وہی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو ہم سانع عالم کہتے ہیں ہم اس کو سانع عالم کہتے ہیں یعنی اس کائنات کا بنانے والا کہتے ہیں سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مندہ منکر خدا آپ کے سامنے آگیا اور آکے کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی ذات ایسی ہے جس پہ یقین بھی ہونا چاہیے اور اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ جس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے اس کی دلیل کیا ہے وضاحت کیجئے میرے لئے کہ اس کے ہونے پہ دلیل کیا ہے سرکار اٹھے جب اٹھے تو ایک چھوٹا سا بچہ سرکار کے سامنے جو ہے وہ نظر آیا اور اس بچے کے ہاتھ میں ایک انڈا تھا اور وہ اس انڈے کے ساتھ کھیل رہا تھا حضرت نے جب اس بچے کے ہاتھ میں انڈا دیکھا اور وہ انڈے کو کبھی ادھر کر رہا تھا کبھی ادھر کر رہا تھا اس کے ساتھ کھیل رہا تھا تو حضرت نے اشار فرمایا کہ یہ انڈا مجھے دے دو پھر اس سوال کرنے والے سے معصوم نے کہا کہ یہ ایک مضبوط کلا ہے لیکن مضبوط کلا معصوم نے فرمایا یعنی اسے سمجھانے کے لیے اس کی تشبیح یعنی انڈے کی تشبیح جو ہے وہ کلے کے ساتھ دی فرمایا کہ یہ کلا ہے جو بالکل محفوظ ہے اور اس کے اوپر ایک غلیز قسم کی ایک سخت قسم کی ایک مضبوط قسم کی جلد ہے اور اس مضبوط جلد کے نیچے ایک اور بڑی رقیق سی بڑی باریک سی جلد جو ہے وہ موجود ہے اور اس باریک جلد کے نیچے ایک ایسا بہتا ہوا دریا ہے کہ جو سونے کے رنگ کا ہے اور ایک ایسا دریا ہے کہ جو چاندی کے رنگ کا ہے یعنی گویا ایک سفید ہے اور ایک جو ہے وہ ذرد ہے وہ دونوں قریب قریب بہتے ہیں لیکن وہ کے جو زرد رنگ کا دریا ہے وہ سفید سے نہیں ملتا اور جو سفید ہے وہ زرد سے نہیں ملتا بتا ان دونوں دریاؤں کو آپس میں ملنے سے بچا کون رہا ہے وہی ذات کہ جو اس مضبوط قلعے میں ان دو دریاؤں کو آپس میں ملنے سے بچاتی ہے ہم اسی ذات کو اللہ کہتے ہیں وہی وہ ذات ہے جس نے ان چیزوں کو آپس میں ملنے سے بچا یا سرکار حضرت امیر المومنین علی 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 سلام جیسے میں نے پہلے بھی کہا مولا موحدوں کے مولا ہیں مولا کائنات میں مولا کائنات ہیں وہ ہر کسی کے مولا ہیں پوری کائنات کے جو مولا کوئی لیکن توحید کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے کائنات کو متوجہ کیا ہے شاید اس طرح کوئی دوسرا متوجہ نہیں کر سکا اور کوئی دوسرا سمجھا نہیں سکا حضرت ارشاد فرماتے ہیں آپ نے ایک فرمان جب پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا دوسرکار نے ارشاد فرمایا بے فسخ ال ازائم ونقس ال حمم حمتوں کے ختم ہو جانے اور ارادوں کے ٹوٹ جانے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا اس لیے کہ جب میں کوئی ارادہ کرتا ہوں جب میں کوئی حمت بانتا ہوں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ میری اس چاہت کے درمیان اور میرے درمیان کوئی نہ کوئی چیز حائل ہو جاتی ہے وہ کام میں نہیں کرتا بلکہ اس کام کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں ارادہ تھا کہ میں یہ کام کروں اٹھنا چاہتا تھا لیکن کوئی درمیان میں اور کام پڑ گیا وہ کام رہ گیا میں نے کوئی دوسرا کام اس کو کرنا شروع کر بس اسی سے میں نے پہچان لیا کہ کوئی اور ذات ہے جو ان ارادوں پہ بھی حاوی ہے جو ان سوچوں پہ بھی حاوی ہے وہ ذات جو ارادوں کو بدل دیتی ہے اور حملات کے سوچنے سمجھنے کے باوجود درمیان میں حائل ہو جاتی ہے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں وہی ذات اللہ ہے دیتی ہے وہ ذات وہی ذات توحید ہماری کتاب ایک جامل اخبار اس میں سرکار امیر المومنین ہی سے جب یہ سوال کیا گیا اور پوچھا گیا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ کیا دلیل ہے اللہ کے اللہ ہونے پہ تمہا سادہ سا سوال کرنے والے جیسے ہوتے تھے معصومین علیہ جواب میں بھی ان کی سوچ اور فکر کو پیش نظر رکھ جواب دیا کرتے تھے اگر کوئی عقلی اور علمی اعتبار سے مشکل سوال کرتا تھا تو معصومین بھی اس کی سوچ اور فکر کے اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے اور اگر کوئی سوال کرنے والا سادہ ہوتا تھا تو سادگی میں اس کو جواب دے دیا کرتے تھے یا لگتا ہے کہ یہ سوال کرنے والا کوئی سادہ تھا اگرچہ جواب سادہ ہے لیکن ہر پڑے لکھے اور ہر دقیق کے لیے بھی یہ جواب جو ہے وہ پوری طرح سے اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے بہترین دلیل ہیں ناس امیرشاد فرماتے ہیں جب پوچھا گیا کہ اللہ ہونے دلیل کیا ہے تو حضرت نے امیرشاد فرمایا کہ اگر کسی جگہ سے گزر رہے ہو تو وہاں پہ اگر کسی بندے کے قدموں کے نشانات تمہیں نظر آتے ہیں اور اگر کوئی حیوان گزر گیا ہے اور اس حیوان کے قدموں کے نشانات تمہیں نظر آتے ہیں تو یہی نشانات بتا رہے ہیں کہ کوئی بندہ یہاں سے گزر گیا ہے یا کوئی حیوان یہاں سے گزر گیا ہے اگر کسی بندے کے قدم اس بندے کے ہونے پہ دلیل ہیں تو کیا یہ کائنات بغیر کسی بنانے والے کے بن گئی ہے اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے یقینی طور پہ اس کے حوالے سے میں اگر چاہوں تو بہت زیادہ اس پہ وہ دلائل جو معصومین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور وہ دلائل کے جو علماء اور فضلاء نے بیان فرمائے یا سمجھ دار لوگوں نے بعض طریقوں سے بیان فرمائے ان کو بھی میں ارز کر سکتا ایک بادشاہ تھا بہت بڑا اور وہ منکر خدا تھا اس کا وزیر کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا سمیدار تھا اور توحید کا قائل تھا اس نے بڑی کوشش کی کہ بادشاہ بھی مان لے کے اللہ ہے لیکن وہ نہیں مانتا تھا اس نے اس کو بتائے بغیر ایک باغ لگایا اس باغ میں ہر قسم کے انواع اقسام کے درخت بھی لگائے اور اس میں ایک بہترین محل بھی بنایا اور بہترین گویا اس نے ایک جگہ جو ہے وہ بنائی جب وہ مکمل جگہ ہو گئی اور وہ بڑا خوبصورت قسم کا علاقہ جو ہے اس نے سرسبز و شاداب بنا لیا جب پوری طرح سے وہ سرسبز و شاداب ہو گیا تو اس لائق وزیر نے ایک دن اس بادشاہ کو دیکھ کہا بادشاہ باہر نہ چلیں سیر کرنے کے لئے گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہترین باغ ہے اور اس میں انواع اقسام کے پھل جو ہیں قسم کی سہولت موجود ہے تو وہ دیکھ کہتا کہ یہ گھر کس نے بن و یہ میرے علم میں تو نہیں یہ کس نے بنایا ہے تو وزیر نے ایسے ہی ذرا لا پرواہی سے کہا یہ خود بخود بن گیا تو وہ بادشاہ دیکھ کہتا تحجب ہے تم پہ بھلا یہ خود بخود بن سکتا ہے اتنا خوبصورت اور اتنی بہترین پلاننگ کے ساتھ بنا ہوا یہ سارا علاقہ جو ہے یہ خود بخود کیسے بن گیا یہ نہیں ہو سکتا فوراں اس نے کہا اے بادشاہ تو اس چھوٹے سے علاقے کے بارے میں تو تسلیم نہیں کرتا کہ یہ بغیر کسی پلاننگ کے ایسے ہی خود بخود بن گیا ہو تو یہ پوری کائنات جو ہے یہ بغیر کسی بنانے والے کے بن گئی ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اس کائنات کا بھی کوئی بنانے والا ہے اور اس سمجھ آگئی کہ میرا وزیر مجھے توحید کا قائل کرنے کے لیے اس نے یہ سارا سلسلہ جو کیا ہے وہ قائل توحید ہو گیا کہ یقینا اس کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے مذہب اہل بیعت میں بلکہ ملت اسلامیہ کے ہر مذہب میں یہ بات اپنے طور پہ تیہ ہے کہ اللہ کا تصور فطرت انسانی میں موجود ہے اس کے لیے باہر سے دلائل کی ضرورت نہیں ہے یہ جتنی بھی دلیلیں دی جاتی ہیں میں نے پہلے ارز کیا کہ وہ ہر چیز سے زیادہ واضح ہے اس کے لیے زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی جو دلائل دیے جاتے ہیں ان کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ کند ذہن اور چھوٹی سوچ کے حامل لوگ جو ہیں ان کو ذرا متوجہ کیا جائے جس طرح کہ میں نے ارز کیا کہ چمگادر کو سورج کی روشنی میں نظر نہیں آتا ایسے ہی ہم کم ذرف وں کو وہ ذات پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آتی فطری طور پر موجود فطرت اللہ فطرہ کہ میں نے تمہیں فطرت پہ پیدا کیا تو اس کا کیا معنی ہے معصوم نے ارشاد فرمایا اللہ توحید اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو فطرت توحید پہ پیدا کیا یعنی اللہ رب العزت کا تصور اور اللہ رب العزت کی ذات ہر بندے کی فطرت میں موجود ہے بس بعض اوقات ہم اس دنیا کے بخیڑوں میں ہم اپنے رزق روزی کے مسئلوں میں ہم اپنی عزت و شہرت کے چکروں میں ہم مختلف اپنی مسروفیات کی وجہ سے اس ذات توحید کو کہ جو فطرت میں موجود ہے اس کی طرف متوجہ نہیں رہتے اس کی طرف سے ہمارا ذہن ہٹ جاتا ہے اس کی طرف سے ہمارا ذہن جو ہے وہ پردے ہٹانے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ پردے ہٹتے اس وقت ہیں وہ ہماری مسروفیات کے پردے ہماری شہرت کے پردے ہماری عزت و عوضے کی خواہش کے پردے وہ ہماری مسروفیات کے پردے وہ سارے کے سارے ہٹتے ہمارے ذہن میں سے اس وقت ہیں جب ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں جب ہم پہ پریشانیاں آتی ہیں جب مشکلات آتی ہیں جب پریشانیاں آتی ہیں تو ان مشکلات و پریشانیوں میں وہ پردے ہٹ جاتے ہیں اور پھر ہم اس ذات توحید کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت امام صادق علیہ صلات و السلام سے جب کسی نے اللہ رب العزت کے بارے میں پوچھا کہ اللہ ہے تو حضرت نے اس کو سمجھانے کا یہی طریقہ اختیار کیا حضرت نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ اے بندہ خدا کبھی تو کسی کشتی تُو کشتی پر سوار ہوتا رہا ہے کبھی ایسا بھی ہوا کہ کشتی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہو اور کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھانا شروع کر دے کشتی جو ہے وہ بھمبر میں پہنس جا تو اس نے کہا ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہا جب تیرے ظاہری سارے وسائل ختم ہو گئے تھے بچنے والے اور تمہیں ظاہری طور پر نظر آ رہا تھا کہ اب تیرے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے تو کیا تیرے دل میں خیال تھا کہ میں اب بھی بچ سکتا ہوں اس نے کہا ہاں امید کی یہ کرن اس وقت بھی میرے ذہن میں موجود تھی کہ شاید اب بھی میں بچ جاؤں ناسم نے ارشاد فرمایا ان تمام مشکلات و پریشانیوں میں جو تمہیں بچنے کا سہارا جو ذات دے رہی تھی اسی ذات کو ہم اللہ کہتے ہیں اللہ رب العزت ہماری فطرت میں موجود ہے لیکن ہم اس کی طرف بعض وقت متوجہ نہیں ہوتے یہ عبادت خدا کی طرف بھی ہم متوجہ نہیں ہوتے فروات دین کی طرف بھی ہم متوجہ نہیں ہوتے جب اسائش ہوتی ہیں جب دنیا کی ساری سہولیات ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں تو ہمیں اللہ یاد نہیں رہتا جب عدے مل جاتے ہیں جب بڑے بڑے منصب مل جاتے ہیں جب پیسہ دولت اور ہر قسم کی یاد نہیں رہتے اس کے نواہی یاد نہیں رہتے لیکن جب مسئیبتیں آتی ہیں جب پریشانی آتی ہیں جب وہ ساری سہولیات اپنے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں جب وہ ساری سہولیات ختم ہونا نظر آتی ہیں جب بندہ مشکلات میں پریشانی میں پستا ہے تو پھر انہیں اللہ یاد آتا ہے پھر پتا چلتا ہے کوئی ذات ہے کہ جو اس وقت بھی مجھے سکون اور یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تم دنیا کی تمام سہولیات حاصل کر کے اگر چاہتے ہو سکون حاصل کر لو تو ممکن نہیں ہے تمہارے لیے تمہارے پاس دولت ہو سکتی ہے نعمت ہو سکتی ہیں سہولیات ہو سکتی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ تمہارے لیے سکون بھی ہو سکون جب ملے گا ذکر خدا سے ملے گا سکون اسی وقت ملے گا کہ جب بندہ ان تمام نعمتوں سے بالتر ہو جائے گا اور وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا کہ جو اس کی فطرت میں موجود ہے آج ہم یہی آپ کی خدمت حالیہ میں ارز کرنا چاہ رہے تھے کہ اللہ رب العزت کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فطرت میں وہ موجود ہے بس فطرت کی طرف فطرت کی اس موجودگی کی طرف ہم عام حالات میں متوجہ نہیں ہوتے لیکن جب مشکلات و پریشانی آتی ہیں تو ہم اس فطرت تقاضی کے پیش نظر اس ذات توحید کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں بڑے لوگ اور اللہ والے حقیق امانوں میں وہی ہوتے ہیں کہ جو مشکلات و مسائب کے علاوہ بھی خوشی اور سہولیات کے ہوتے ہوئے بھی ذات توحید کو یاد کر ایک دکالر تھے وقت کہیں ختم نہ ہو جائے اس لیے ان کا ذکر کرنا جو ہے ان کے سوالات کا جواب کوئی زیادہ بڑے سوالات تو نہیں تھے ایک احمد صاحب تھے انہوں نے سوال کیا اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم جو ہے وہ بتوں کے پجاری بن رہے اور بتوں کے پجاری وں کے حوالے سے جو انہوں نے مثالیں دی جو باتیں فرمائیں وہ باتیں بھی کچھ اس طرح سے تھی کہ ہم بندوں کے غلام بنتے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں صرف بندوں کے غلام ہم نہیں بنتے جا رہے بلکہ اپنے ہوائے نفس کے کرتے ہیں ہم بندوں کے علاوہ شورت کی پرستش کرتے ہیں ہم شورت کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کی پرستش کے پیچھے چلے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بالکر ہو کے ذات توحید کی بارگاہ میں متوجہ رہنا چاہیے ذات توحید کی طرف پیغمبر بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے یا اس قسم کی بات ہیں جو سوالات انہوں نے کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کائنات کا خالق و مالک محی و ممید وہی ذات توحید ہے اللہ رب العزت سے کوئی ذات بڑی نہیں ہے سب سے بڑی ذات اللہ کے بعد اگر کوئی کے بعد سب سے بڑی ذات ذات مصطفیٰ ہے لیکن ذات مصطفیٰ بھی مخلوق ہے اور اللہ رب العزت خالق ہے وہ مالک ہے وہی محی ہے وہی ممید ہے وہی زندگی دیتا ہے وہی حیات دیتا ہے وہی رزق دیتا ہے وہی بندوں کو پیدا کرتا ہے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان معروف فرمان ہے اولو ما خالق اللہ نوری اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلے چیز پیدا کی وہ میرا نور ہے یعنی گویا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے مخلوق ہونے کا ذکر کرتے ہیں اللہ رب العزت خالق ہے باقی پوری کائنات ان کی مخلوق ہے آج کے پروگرام سے محمد اسکر یزدانی کو اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ